پہلا سبق ارزو میرے مولا میری ارزو ہے کہ لوگ مجھے گلام مہدی کے نام سے یاد کرے میری خواہش تھی کہ میری پیدائش کے وقت میرے کانوں میں آپ کی عشق کی ازان کہی جاتی اے کاش کہ مجھے آپ کے نام پر نظر کر دیا جاتا آپ کی گلامی کے وندے میرے کانوں میں پہنائے جاتے کاش میرے دہن کو آپ کے نام سے عشق کیا جاتا اور آپ کی پناہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی میرے مولا کتنا اچھا ہوتا کہ میری زبان پر آنے والا زندگی کا پہلا لفظ مہدی ہوتا اے کاش کہ جب میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا میرے رشتہ دار مجھ سے یا مہدی کہلواتے اے کاش میری نرسری اسکول میں مجھے آپ کی معرفت عطا کی جاتی کاش کہ میری پرائمری اسکول کی پہلی کلاس میں میرے استاد آپ کی محبت کا درست دیتے اور آپ کے خوبصورت نام پر لکھنے کی مشک کراتے اسکول کے ایام میں کسی نے آپ کے خیمے کی طرف میری رہنمائی نہ کی یہاں تک کہ ہائر سیکنڈری میں بھی کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ ہی کائنات کے مدیر ہے میری جوگرفی کی کتاب میں نزی طوا و رضوا کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہی تاریخ کی کلاس میں آپ کی تاریخ گیبت اور تنہی سے آشنا کرایا گیا زی طوا مکہ سے نزدیک ایک پہاڑ کا نام ہے اور رضوا مدینے کی مغربی کنارے پر ایک پہاڑ ہے ہم دعا ندبہ میں پڑھتے ہیں کاش میں جانتا کہ آپ کی اکامتگاہ کس مقام پر ہے رضوا میں ہیں یا کہی اور یا پھر زی طوا میں ہیں دینی کلاس میں بھی مجھے کو نہیں بتایا گیا کہ باب اللہ اور دیان دین حقیقت میں آپ ہی ہے زیارت علیہ السین میں آیا ہے السلام علیکم یا باب اللہ و دیان دینے ہائے افسوس کہ اخلاق کی کلاس میں بھی آپ کے مقدس وجود کے بارے میں عدب شعاری کے عداب نہ سکھائے گئے افسوس کے ڈرائنگ کی کلاس میں مجھے آپ کے مہبان شہرے کے قد و خال سے روبرو نہ کرایا گیا کیوں نہ مجھے انشاہ پردازی کے درس میں علم بہتر ہے یا سروت انوان دینے کے بجائے آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام کا ظہور اور آپ علیہ السلام کو رازی کرنے کا طریقہ انوان قرار دیا جاتا کہ بغیر آپ کے نہ ہی علم اچھا ہے اور نہ ہی سروت بہتر ہے اے کاش دوسری زبانوں کے ساتھ مجھے آپ سے گفتگو کی جانے والی زبان کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا جو کہ فطرت بشر کی مونس اور اس سے سب سے زیادہ نزدیک ہے جس وقت کہ میں بین المللی زبان کو سیکھنے میں میند کر رہا تھا کاش مجھ سے کوئی کہتا کہ وہ ہر زبان و بیان و لہجے کو جانتا ہے یہاں تک کہ پرندوں کی زبان سے بھی واقف ہے دلیل ابو حاشم جعفری جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کے چاہنے والیوں میں سے ہے نقل کرتے ہیں کہ مجھے امام علیہ السلام سے ملاقت کا شرف حاصل ہوا امام علیہ السلام نے ہندی زبان میں گفتگو کی میں صحیح سے جواب نہ دے سکا امام علیہ السلام کے قریب ایک بارٹی رکھی ہوئی تھی جو سنگ ریزوں سے بھری ہوئی تھی امام حادی علیہ السلام نے ایک سنگ ریزہ اٹھایا اور اپنے دہن مبارک میں رکھا پھر مجھے مرحمت فرمایا میں نے وہ سنگ ریزہ اپنے موں میں رکھا خدا کی قسم وہاں سے اٹھا نہیں کہ میں بہتر زبانوں کا عالم ہو گیا کہ جس میں سے ایک زبان ہندی تھی حوالہ اباسلت بھی کہتے ہیں حضرت رضا علیہ السلام لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے امام علیہ السلام نے مجھ سے تعجب سے فرمایا اے اباسلت میں لوگوں پر خدا کی حجت ہوں اور خدا کسی ایسے کو حجت قرار نہیں دیتا جو ان کی زبان سے واقف نہ رکھتا ہو بحار الانوار جلد 26 صفحہ 90 کیمسٹری کی کلاس میں جب مجھ کو الکیڈرون کے ایٹم کے چاروں طرف گردش کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا تو یہ دروہ کے اشارہ تھا کہ میں سمجھ جاتا کہ تمام کائنات ماں سواللہ آپ ہی کے وجود مبارک کے گرد گرد گھوم رہی ہے اے کاش ریاضی فیزکس اور کیمسٹری کے انواع و اقسام کے پیچیدہ فارمولوں کے ساتھ آپ سے رابطہ برقرار کرنے کا آسان نسکہ بھی بتایا جاتا میرے ذہن سے بچپن میں پڑی ہوئی حکیم کی وہ حقائط نہیں جاتی جس میں حکیم کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے اور وہ تعجب سے قبروں پر موجود تختی کو دیکھتا ہے جس میں مرنے والوں کی عمر تین چار یا آٹھ سال ہوتی ہے تو وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ بچپن میں ہی مر گئے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر ایک کی بس اتنی ہی عمر کو شمار کیا جاتا ہے جتنی حصول علم میں گزرتی ہے کاش کہ اس روز میرے فارسی کے استاد دوران گفتگو گریز کرتے ہوئے معرفت امام سے متعلق حدیث بتاتے کہ شیعی نقطی نظر کے مطابق حیات حقیقی سے مراد امام اصر علیہ السلام کی طرف متوجہ رہنا ان کی معرفت و مودت اختیار کرنا اور خاص طور پر ان کے دشمن سے دوری و بیزاری اختیار کرنا ہے حدیث شریف بہت مشہور اور محتبر حدیثوں میں سے ہے اور شیعہ اور سنی دونوں نے اس کی تواتر کو بیان کیا ہے فیزکس کی کلاس میں نور کی تبالیان تو بتائی گئی مگر میں نہ سمجھ سکا کہ نور خدا تو آپ ہی ہے اور یحد اللہ لنور ہی میشا خدا جس کو چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے اس سے مراد امام اصر علیہ السلام ہے تفسیر برحان جلد چار صفحہ بہتر حدیث نمبر 7643 کا مقصد آپ ہی کی ذات ہے نور کی تیز رختار کا تذکرہ تین سو ہزار کلومیٹر ایک سیکنڈ میں تو مجھ سے کیا گیا مگر اشارہ تک نہیں کیا گیا کہ امام کی شائع نظر کہا تک دیکھ سکتی ہے مجھے نہیں بتایا گیا کہ امام ایک لمحے میں عوالم وہ کہکشان کو دیکھ کر سب کے حالت سے باخبر ہونے پر قادر ہے جب میں دانشگاہ میں داخلے کے لیے پڑھائی کر رہا تھا تو کسی نے نہیں کہا کہ اپنا نام امام زمانہ علیہ السلام کی دانشگاہ معرفت و محبت میں بھی لکھاؤ کسی نے بھی مجھ پر واضح نہیں کیا کہ معرفت امام کے بھی منازل و مراتب ہے اور بہت سے افراد آخری عمر تک وہی ابتدائی بچپنی کی معلومات پر ٹھیرے رہ جاتے ہیں مجھے خبر نہ تھی ٹیچر انجینئر یا پروفیسر جیسے عہدے خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں جو کہ صرف قضب سروت و قدرت و شہرت و منزلت کے کام آتے ہیں مجھے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے بڑے عہدے بھی ہیں رفتہ رفتہ کالیج کے محدود فضاء سے نکل کر یونیورسٹی کے کھلی فضاء میں قدم رکھا تو وہاں کی فضاء اور زیادہ افسوسناک دیکھی رفتہ رفتہ کالیج کی محدود فضاء سے نکل کر یونیورسٹی کی کھلی فضاء میں قدم رکھا تو وہاں کی فضاء اور زیادہ افسوسناک دیکھی گرور و تقوت کے خریداروں کا بازار تھا اور ازباب گفلت ہما وقت فراہم و آمادہ تھے فضاء علم زندگی کی مغربی رنگ و روپ میں روشن خیالی اور فکر مابی کے آصب میں گرفتار نظر آئی جہاں اس چیز کا نام تھا کہ یہ بات امریکہ سے ترجمہ ہو کر آنے والی فلا یوروپی کتاب یا رسالے میں پائی جاتی ہے اور ان علوم اہربیت علیہ السلام کے بارے میں جو کہ حقیقت و آسمانی علوم ہے ان کے بارے میں بہت کم باتیں ہوتی تھی اے میرے آقا یونیورسٹی میں بھی کسی نے مجھے آپ کے بارے میں نہیں بتایا آپ کے نام کا پرچھم کوئی نہیں لہراتا تھا کوئی آپ کی طرف بلانے والا نہ تھا کوئی بھی استاد آپ کے اعصاف بیان نہیں کرتا تھا تھوڑا بہت معرف اسلامی میں تاریخ اسلام کے دورو سے طلاب کے لیے راہ معرفت ہوا کرتے تھے مگر وہ بھی مذہبی تبلیغات کے نام پر نہیں پس ثقافتی نشست و برخواست جماعت یا زیارتی سفر کے موقع پر اور قرآن و نحج البلاغ کے انعامی مقابلوں کے حد تک اس سے زیادہ نہیں مگر آپ کی ذات کا تذکرہ ایسے موقع پر بھی نہ ہوتا تھا ان ایام تعلیم میں بھی آپ کی یاد دلوں سے دور رہی تحصیل علم کے بعد بھی زندگی کی مشغول اور فکر معاشی کی مصروفیتوں نے مجھے آپ کے بارے میں سوچنے سے دور رکھا ان سب کے باوجود میں نے اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں آپ کو پاہی لیا کچھ عرصہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو اپنے دل کی آقوں سے تلاش کر لیا اب میں اپنے قلب کے ذریعے اپنے تمام وجود میں آپ کے وجود مبارک کو محسوس کرتا ہو گویا کہ میں دوبارہ پیدا ہو گیا ہو آپ کے بغیر زندگی جینے کے قابل نہیں ہے اور اگر کوئی میری طرح ایک طویل گفلت کے بعد آپ تک پہنچا ہو تو وہ حق رکھتا ہے کہ اپنے اندر دوبارہ پیدا ہونے کا احساس کرے ان مشکلات کے بعد وہ آپ سے یہ التماس کرنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ اس کو آخر زمان کے فتنوں اور مسئیبتوں سے نجات مرحمت فرمائیے اور حق رکھتا ہے کہ اس نعمت کے شکرانے میں عدب سے اپنی پیشانی خاک پر رکھ سورہ عرف آیت نمبر تیتالیس خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہا کا راستہ دکھا اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پاتے اگر ساری کائنات کی بھی خاک چھانو گے تو امام اصر علیہ السلام جیسا دوست نہ پاؤگے کیونکہ تم چاہے ان کو یاد نہ کرو مگر وہ تمہاری یاد سے گافل نہیں رہتے تم ان کو چھوڑ دو مگر وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتے تم لاکھ ان پر جفا کرو مگر وہ عطا سے دریگ نہیں کرتے تم ان کے لئے دعا نہ کرو مگر وہ خدا کی بارگا میں تمہارے لئے دعا کرتے ہے اگر چھوڑ ان سے گریزہ ہو مگر وہ تمہاری طرف متوجہ رہتے ہے تم ان کے لئے رنج و علم کے ازباب فراہم کرتے ہو مگر وہ تم سے روگردانی نہیں کرتے تم اگر چھوڑ ان کی سر بلندی کا سبب نہیں ہو مگر وہ تمہارے لئے تم ان کی حالت سے بے خبر رہتے ہو مگر وہ تمہاری حالات سے بے خبر نہیں رہتے اگرچہ تم ان کے وجود و حضور کو پہچانتے نہیں مگر وہ ہمیشہ ہر جگہ پر تمہاری نصرت کے لئے موجود رہتے ہے اگر تم رابطہ کرنے سے پریس کرتے ہو تو وہ ملاقات کا پیغام رو مگر وہ تمہیں بے پناہ نہیں چھوڑتے گو کہ تم نے ہزارہ مرتبہ ان کا دل توڑا ہوگا مگر پھر بھی وہ ہما وقت تمہاری معذرت کو قبول کرنے پر تیار ملتے ہے گو تم بار بار ان سے کیے ہوئے اہد کو توڑتے ہو مگر وہ اپنی طرف آنے والے راستے کو بند نہیں کرتے تم ان سے محبت نہیں رکھتے مگر وہ تمہیں پیار کرتے ہے گرچہ تم ان کے امین نہیں ہو مگر وہ تمہارے لئے بہترین امین و رازدار ہے تم ان کے مددگار نہ سئی مگر وہ ہمیشہ تمہارے پشت پناہ اور حمایت گزار ہے اگر تم نے کوئی چھوٹی سی خدمت ان کے لئے انجام دی تو وہ اپنا پورا لطف و کرم تم تک پہنچانے سے پریز نہیں کرتے اگر تم نے ان کی حرمت کا پاس نہ بھی رکھا پھر بھی وہ تمہاری حمایت و محافظت فرماتے ہے اگر تم نے ان کی حق اور حصے کو اپنے مال سے نہیں نکالا تب بھی تمہاری روزی کو نہیں روکتے اگر تم ناکارہ و خطاکار بچے ہو تو وہ مہربان و شفیق باپ کی طرح ہے اگرچہ تم نے ان کا حق کے برادری ادا نہیں کیا پھر بھی وہ تم سے بھائی چارگی کا رویہ اپناتے ہے اگرچہ تم نے تب بھی وہ تمہاری مشکلات و پریشانی حال میں تمہاری مددگار نظر آتے ہے کسی بھی حالت میں وہ تمہارے محتاج نہیں ہے جبکہ تم ان کے سامنے سراپا نیاز اور محتاج ہو ہاں اے کارئین گرامی امام اصر کی انعیت کو حاصل کرنے کا راز ان کے وجود مقدس کی طرف متوجہ رہنے میں ہے معصومین علیہ السلام سے توصل کے ذریعے یا خود آ حضرت علیہ السلام سے توصل کر کے اپنے دل کی دنیا میں آ حضرت علیہ السلام کو بلا کر صبح و شام ان کی زیارت کی جا سکتی ہے ہم گلتی نہ کرے امام ہمارے پہنچنے سے دور نہیں ہے ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہمارے شہر رنگ سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا تعلق تمام بشریت سے ہے کسی مخصوص فرق گروہ یا صف سے نہیں ہے کسی مخصوص مذہب سے نہیں ہے ان کا فیض عام فقر و گنی عالم و جاہل نیکوکار و گنہگار حتی غیر مسلم کو بھی پہنچتا ہے وہ منشی و دربان نہیں رکھتے جس وقت ارادہ کر لیجئے گا آپ کا دل ہر جگہ ان کو پائے گا اور ہر ہر تلاش کر لے گا ہر روز بغیر کسی وقت کی پابندی کے بغیر تیاری کے بغیر واسطے کے امام اصر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے بس کافی ہے کہ ایک مرتبہ یا صاحب الزمان کہہ لیا جائے اگرچہ ہم نے خود کان کے پاس دیوار کھڑی کر لی ہے اور خود کو ان کی دل نشین آواز کے سننے سے محروم کر لیا ہے آقا تو ہماری آواز کا جواب دے رہے ہے مگر ہم سن نہیں پاتے ہم نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا ہے اور ان کے جمال دل ربا سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے مگر وہ ہم کو دیکھ رہے ہے ہرگز یہ نہیں کہو کہ میں کہا اور امام زمانہ علیہ السلام کہا کیا بعض گلتیوں کی بنا پر ہم اپنے ماں باپ سے ہمیشہ دور رہیں گے نہیں تو پھر وہ تو باپ سے زیادہ محرمان اور ماں سے زیادہ شفقت کرنے والے ہے اپنے فرزند دل بند ہی کی طرح ہم میں سے ہر ایک سے پیار کرتے ہے محرمان